اصل چیز تھا وہ تارگیٹ اچھو کرنا وہ ہو گیا اس سارے سینیریو کے اندر جو تھپڑ پڑے ہیں بسیکلی وہ پڑا کس کو ہے تھپڑ وہ تھپڑ پڑا ہے انڈیا کو وہ تھپڑ پڑا ہے آپ کے امریکہ کو مساد کو سی آئیے کو کیونکہ فنڈ وہ کرتے تھے اگر آپ کہیں تو دونوں ایجنسیوں کو فائدہ ہوا ہے کوہ سبز کو اگر ہم لے لیں تو کوہ سبز جو ہے یہ وہ کوہ سبز نہیں ہے کیونکہ کوہ سبز جو ہے اگر معنی مراد لیں گے تو تو کاراباغ بنے گا اور اگر نام مراد لیں گے کہ کوہ سبز نام تو نام سے تو پھر کوہ سبز یہاں بہت ہیں پاکستان میں ایک ہے اور افغانستان میں تین سے چار کوہ سبز رہاں دیکھیں تو وہاں پورا پورا جو ہے وہ ایران کبر ہو سکتا ہے تہران کے اطراف میں اگلی حدیث کی اوپر اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ تہران کے اطراف میں بڑی زور کی جنگ ہوگی کوفہ اور بغداد کے اندر جنگ ہوگی یعنی کہ جو بار بار کہتا ہوں تہران تباہ ہونا ہے تو تہران تباہ ہونا اس سنس میں کہ وہاں پر جنگیں بہت ہو رہی ہوگی یہاں سے جنگ کر رہا تو مجھے یہاں فائدہ کیا ہے اتنا پیسہ خرچ کروں گا یہاں سے مجھے کتنا کتنی تائیٹ اچیب ہوگا کہ پاکستانی آرمی ہو کتنا مار سکوں ایرانی آرمی ہو کتنا مار سکوں اور پاکستانی آرمی اور ایرانی آرمی مل کر میرے ساتھ کیا کریں گے یعنی میرے جو لوگ وہاں پر جنہیں پیسہ دوں گا ان کے ساتھ کیا ہوگا پھر چھوٹی سوچ جس کی ہے اس کی سوچ کو بڑا نہیں کیا جا سکتا ایک بات اگر دماغ میں بیٹھ گئی اور اس کو نہیں نکالا جا سکتا تو نہیں نکالا جا سکتا پھر حدیث رسول نے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا پاکستان کی فوج کے لئے خلاف میں وہ سارے معاملہ جھوڑ ہیں وہ ہوں گے کیونکہ اگر نہیں ہوں گے تو پھر چھلنی سے چھنے گی کیسے اور جب چھن کے نکلے گی تو تب ہی تو یہ سارے بڑے کارناہ میں انجام دے گی السلام علیکم ایران اور پاکستان کا جو مسئلہ بنا اور دو تین دن کافی ٹینشن رہی سارے لوگ پریشان تھے کہ اب ایران اور پاکستان کی جنگ ہونے جا رہے گی لیکن ایسا نہیں تھا اور دونوں نے ایک دوسرے کی ملکوں میں حملہ کیا ظاہر سے باتیں جو کہ غلط تھا اگر ایک ملک کسی دوسرے کی سرحد میں جا کر کے حملہ کرے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن ایسا ہوا اور اس کے پیشے بھی بہت بڑی ریزن تھی میڈیا کے اوپر تو خیر بہت چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں پھر ایک طبقہ ہے جس کو ایران سے پرابلم ہے تو وہ کچھ زیادہ لیول پر اس چیز کو ہائلائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے پھر ایک اور ایشو بن جاتا ہے جیسے سوالات اٹھتے ہیں کہ اسرائیل میں جا کر کے تو حملہ کیا نہیں امریکہ پہ تو حملہ کیا نہیں لیکن مسلم کنٹریز میں حملہ کر دیا جیسے سیریا میں کر دیا عراق میں کر دیا تو یہ ایسے سوالات بہت زیادہ اٹھتے ہیں اب پرابلم تو اگر ایسا تھا تو پھر تو یہ جوابی کاروائی تو پھر صحیح والی ہونی چاہیے تھے لیکن ویسی ہوئی بھی نہیں تو اگر ہم حالت دیکھتے ہیں کہ جو ہوا ہے جو معاملہ جو ہوا ہے اس میں ہوا کیا ہے اور یہ کیوں کرنا پڑ گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں جو ایران کے اندر جو ایران کے اپنے شہری بلوچ جو ایران کے لیے بھی مسئلہ ہیں بلوچستان کا جو پورا خطہ ہے جو صوبہ ہے وہ پاکستان میں ہے آدھا اور آدھا جو ہے وہ ایران کے اندر ہے تو ایران کے اندر جو بلوچ رہتے ہیں وہ اور یہاں پر جو رہتے ہیں بلوچ قوم کا بسلہ نہیں ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں یا ان کو امریکہ فنڈ کرتا ہے اسرائیل فنڈ کرتا ہے انڈیا فنڈ کرتا ہے تاکہ یہ دونوں مالک جو ہیں وہ اسٹیبل نہیں ہو سکے وہ ترقی نہیں کر سکے پھر وہاں پر مادنیاں آتے ہیں وہ روٹ ایسا پڑتا ہے اس وجہ سے بھی یہ پرابلم دوسرے ملک کرتے ہیں ان دونوں ممالک کے اندر جسے نیچرل گیس ہے اب ہم وہ لینے جا رہے ہیں تو وہ آنے نہیں دیں گے تو بہت سارے مسائلیں پائپ لائن کو ہٹ کر دیا گوادر ہے سی پیک کا مسئلہ ہے تو اس کو ہٹ کر دیا جسی طریقے سے ایران کے اندر مسئلہ ہے کہ وہاں پر آئے دن ان کی گارڈز پر حملہ ہوتا ہے یہاں پر پاکستان کی فوج پر حملہ ہوتا ہے اور پچھلے اگر آپ ایک مہینے کا ریکارڈ اٹھائیں گے تو بہت زیادہ لیول پر جو ہے وہ سی پیک سے ریلیٹڈ بلکہ آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ فوج کے جو کانوائے کے اوپر بہت حملے ہوئے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ انہیں قتل کیا گیا شہید کیا گیا مارا گیا اسی طریقے سے ایران کے اندر بھی ہو ایران میں کتنے ابھی اٹیکس ہوئے ہیں تو وہ سارے کے سارے یہیں کے لوگ تھے جو کر رہے تھے تو اب ان کے جو شہری تھے وہ اٹھ کر کے آتے تھے اور پاکستان کی سارت سارت پار کرنا آسان اتنی بڑی سارت ہے نکل آتے ہیں تو وہ آ کر کے وہاں پر چھپ جاتے اب لوگ کہیں گے سارت کیسے پار کر لیں سارت سایر سی بات ہے اتنی بڑی ہے آپ گوگل پر دیکھیں تو صحیح اتنے بڑے رغبے کے اوپر ہر جگہ فوج بیٹھانا مشکل کام ہے اور پھر دونوں مسلم ممالک ہیں تو اس وجہ سے دونوں کی طرف سے کہیں نہ کہیں کوئی نکل جگہ رہ جاتی ہے پھر پہاڑی علاقہ بھی ہے تو اس وجہ سے بھی کہیں نہ گئے چھپکے آ جاتے ہوں گے کسی طریقے سے اور ٹرانسفر جو ہے وہ ہو جاتی ہوں گے چیزیں وہاں سے جس طرح تیل سمگلنگ ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں یہ کہنا کہ یہ ان کی ملی بغت ہے ملی بغت بھی ہوتی ہوگی ظاہر سے بات ہے کچھ ملک کو بھی عوام کو بھی فائدہ ملتا ہے وہاں سے اگر کوئی چیزیں ایسی آتی ہیں خیر وہاں پر وہاں سے وہ آتے ہیں وہ یہاں رہتے ہیں یہاں سے جو لوگ ہیں وہاں جا کر کے رہتے تھے اب اس کا یہ فائدہ اٹھاتے تھے کہ law جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ دوسرے ملکی سہرک کی خلاف وردی نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے پاکستان جو ہے وہاں پر اگر پاکستان کی انٹیلیجنس ریپورٹ ہوتی تھی تو وہاں جا کر کے کسی کو مار نہیں سکتے تھے اچھا وہاں سے کسی کو انٹیلیجنس ریپورٹ ہوتی تھی کہ یہاں پر ہیں تو یہاں پر آ کر کے وہ نہیں مار سکتے تھے تو تھوڑے حصے میں تو گز کر مار لیتے تھے لیکن اندر آ کے اتنی دور اب دو سو کلومیٹر اندر آ کے کوئی رہ رہا ہے اس کو تو نہیں مارا جا سکتا تھا تو یہ پرابلم فیس دونوں ہی ممالک کر رہے تھے اب اس کا حل کچھ نکل نہیں رہا تھا اور زیادہ پرابلم جو ہو رہی تھی وہ پاکستانی سائٹ سے ہو رہی تھی ایران جو ہز بات کو کئی مرتبہ پاکستان کو بول بھی چکا تھا کہ آپ کے سرحد سے ایسا ہوتا ہے وہاں پر جو لوگ تھے وہ رہ رہے تھے یہاں پر جو لوگ تھے ایران کی طرف سے آ رہے وہ باقیدہ ٹریننگ لے رہے تھے کیمز تھے بہت ساری چیزیں یہ وزارت خارجہ جو ہماری لوگ ہیں پھر ایران خان صاحب وزیر آزم تھے انہوں نے باقیدہ ایکسپٹ کیا تھا کہ ہاں ہماری سرحد سے آپ کی سرحد پر جو وہ اٹیکس ہوتا ہے تو ایسا اس طرف سے نہیں ہوتا تھا ایسا اس طرف سے ہوتا تھا لوگوں نے کہا کہ وہاں بھی تو مارے نا تو وہاں چھپکے رہ رہے تھے رہنے میں اور وہاں سے ٹریننگ لے کر آکے مارنے میں بہت فرق ہے تو وہ چکر ہوتا تھا کہ ٹریننگ کیمز جو تھے جو چیزیں تھیں جو ویڈیوز آئی ہوئی ہیں باقاعدہ سرمچار کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلوشستان ہماری سرحد سے اندر جو ہے وہ چھپکے انہوں نے کیمز بنائے ہوئے ہیں پہاڑوں کے ذرے میں تو وہاں سے وہ آتے تھے اور پھر ادھر جا کر کے عملہ بھی کرتے تھے تو ایران نے اس لاؤ کو توڑ کر کے پاکستان میں گز کر اگر کاروائی کیوں نے مار دیا تو اس میں فائدہ جو ہے وہ ایران کو ہوا کہ اس نے اپنے ٹارگیٹ اچیف کی کہ اس کے جو لوگ یہاں پر تھے جو وہاں پر دہشت کر دی کرتے تھے اس کو مار دیا اور پھر پاکستان نے جوابی کاروائی کر کے پاکستان کو فائدہ ہوا کیونکہ جو لوگ وہاں رہ رہے تھے وہاں ان کو مار دیا جو یہاں ہاں دہشت کر دی کہتے تھے بڑے بڑے لوگ تھے تو وہ ٹارگیٹ کبھی اچیف نہیں ہو سکتے تھے صرف ایک چھوٹی سی بات سے جو ایران نے کی اس کے بعد دونوں نے اپنے ٹارگیٹ اچیف کر لیا میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اور انٹرنیشنل لاؤ کے تحت جو جو باتیں کی جانی چاہیئے تھیں جو رد عمل دیا جانے چاہیئے تھا ویسا ہی دیا بھی گیا تو اور پھر آخر میں آپ نے دیکھی ہوں گی خبر کہ وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم دوست موالک تھے ہم دوست موالک کی طرح رہیں گے تو اصل چیز تھا وہ ٹارگیٹ اچیف کرنا وہ ہو گیا اس سارے سینیریو کے اندر جو تھپڑ پڑے ہیں بیسیکلی وہ پڑا کس کو ہے تھپڑ وہ تھپڑ پڑا ہے انڈیا کو وہ تھپڑ پڑا ہے آپ کے امریکہ کو مساد کو اسے آئیے کو کیونکہ فنڈ وہ کرتے تھے اسلحہ وہاں سے ان تک پہنچتا تھا منتقل ہوتا تھا پیسے ملتے تھے تو اس کے بعد یہ کاروائیاں ہوتے تو وہ چیز جو ہوئی ہے وہ جو آپ سمجھیں کہ اگر کسی کو نقصان ہوا ہے جس کو پرابلم آئی ہے جس کی شکرست ہوئی ہے وہ ہوئی ہے امریکہ کی وہ ہوئی ہے انڈیا کی ہمارا پاکستانی تو خالی موز سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا جو عام امام ہیں تو خالی بولنے کی بات ہے کہ اس نے یوں کیا اس نے یوں کیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور فائدہ دونوں اگر آپ کہیں تو دونوں ایجنسیوں کو فائدہ ہوا ہے ممالک تو خیر آپس میں وزارت خارجہ بھی دونوں کو فائدہ ہی ہوا ہے نیچے میڈیا لیول پر دیکھ لیں عام لیول پر دیکھ لیں تو وہ جوش و جذبہ پھر فوج کو بھی فائدہ ہوا فوج کو بھی ایک بڑا اچھا مرال ملتا کہ بھئی آپ نے اکس کر جائے وہ اٹیک کیا ہے تو یہ چیزیں ہیں اس میں کوئی تنا وہ پریشانی کی میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ تنی کوئی بڑی بات تھی اس کے اندر کوئی اگر اٹیک ہوا تھا تو بلکہ اچھی بات تھی ہے تو کیسا ہوا اور اب ہم آتے ہیں کہ یہاں سے پھر ایک ریلیٹڈ ایک کچھ باتیں نکل کے آئیں کوئی سبز سے ریلیٹڈ جس پر میں نے بھی کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں اور ان ویڈیوز میں میں نے بتایا ہے کہ کوئی سبز جو ہے وہ کارا باغ ہے کارا باغ کا جو یہ ہے کارا باغ باغ مطلب سبز باغ کو باغ کہتے ہیں کارا باغ اب اس کا کارا کا کیا مطلب ہے مجھے نہیں آئیڈیا وہ ایک پہاڑی سلسلہ جو ہے وہاں پر کارا باغ کے اندر آزربائیزان اور آرمینیہ کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ ہے کوئی سبز اچھا پاکستان کا کوئی سبز جہاں پر ایران نے اٹیک کیا اس کو بھی کوئی سبز کہا جاتا ہے تو بلوشستان میں پنچکور کے پاس تو وہاں پر اب وہ بات تو صحیح ہے کہ وہ نام تو وہاں کوئی سبزی ہے اس کا بھی اس علاقے کا کیا یہ وہی کوئی سبز سے کیونکہ حالات اور ٹائمنگ ایسی ہے اور اس ٹائم پر جو ہے وہ کوئی سبز پر اٹیک ہونا تو کیونکہ آزربائیزان اور آرمینیہ سے فتنہ اٹھے گا پھر وہ جو ہے کوئی سبز کی طرف جو ہے وہ ایک حادثہ رونما ہوگا پھر ایسا کہ بچے بوڑے ہو جائیں گے یہ حدیث میں پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں پہلے بھی خیلی ویڈیوز بنا چکے ہوں اس پر لیکن میں نے عزت کارہ باغ کو بتایا تھا آج یہ یہاں پر کوئی سبز نام پر ہوگا ہے تو اس کو اگر ہم درستہ دیکھیں تو یہ پولٹیکلی اور ریجنل اس حدیث کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آیا یہ ایسا ہی ہے کہ یہاں پر جو واقعہ ہوا ہے کیا یہ آگے چل کے ایسا ہو سکتا ہے یا یہ وہی واقعہ ہے تو آگے چل کے کیا ہو سکتا ہے یہ تو خیر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کچھ نہیں پتا لیکن کیا لگتا ہے کہ یہی وہ علاقہ ہے جہاں پر ایسا ہوا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے تو حادثے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے بہر حادثہ یہاں پر ایسا کوئی ایسا حادثہ ہو کے جو بچوں کو بڑھا کر دے اور بڑھے تو یہ اس سے تو معنی بھی نہیں سمجھ میں آتے کہ کیا ایسے معنی ہوں گے اس کے لیکن کوئی سبز کو اگر ہم لے لیں تو کوئی سبز جو ہے یہ وہ کوئی سبز نہیں ہے کیونکہ کوئی سبز جو ہے اگر معنی مراد لیں گے تو تو کاراباغ بنے گا اور اگر نام مراد لیں گے کہ کوئی سبز نام تو نام سے تو پھر کوئی سبز یہاں بہت ہیں پاکستان میں ایک ہے اور افوانستان میں ہوں تو کوئی سبز اس طریقے سے تین تو یہ ہی ہیں اور ایک اور کوئی سبز کوئی چوتھا نام بھی ہے تو تین چار کوئی سبز افغانستان میں ہیں اور کوئی سبز یہاں ہیں ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے انتر کہ وہاں پر ایک تو عوام ثوڑی سی ایسی ہے اور دوسرا یہ کہ وہاں پر ہریالی کی کمی ہے تو وہاں پر تمہیں پہاڑ اگر ہرے بھرے نظر آئے تو اس کو کوہ تو پہاڑ ہو گیا اور سبز جو ہے وہ ہرا ہو گیا تو اس کو کوہ سبز کا نام دے لیا تو اس طریقے سے تین چار وہاں کوہ سبز نکل آیا اور ایک کوہ سبز یہاں نکل آیا بلوجستان میں آپ کو پتا ہے ہڑیالی کم ہے تو کوہ سبز ہو گیا تو اس طرح کوہ سبز تو یہاں چار پانچ ہو گیا اب اگر ریجنل ہی دیکھیں تو یہاں آزربائی جان اور آرمینیہ کوئی تین ہزار کلومیٹر کا کچھ فاصلہ بنتا ہے یہاں سے وہاں تک تو کوہ سبز پر جو ہے وہ ایک حادثہ رونما ہوگا پھر وہ بغداد تک پہنچ جائے گا اور فتنہ یعنی پھر تہران کی ایک اطراف میں جنگ ہوگی تو یہاں سے تو تہران بھی بہت دور ہے بہت دور ہے پندرہ سو سولہ سو کلومیٹر کچھ اس طرح بن جائے گا دو ہزار کلومیٹر کوفہ بغداد میں غالباً بن جائے گا تو اس طریقے سے اگر ہم اس ریجنلی دیکھتے ہیں تو یہاں سے ادھر تک کا معاملہ بہت دور کا ہے وہ بنتا نہیں اور پولیٹیکلی بھی نہیں بنتا کیونکہ یہاں کی قوم کا اور وہاں کا تہران کا اور اس سائٹ کا کوفہ بغداد کا کوئی کنیکشن نہیں ملتا نہ تو فاصلے سے ملتا ہے نہ ہی قومیت سے نہ ہی اس حوالے سے کہ مذہبی ایشو لے لیں یا کوئی اور لیں گے یہاں بند نہیں تھا افغانستان سے جو کوئی سبز ہے وہاں سے بھی نہیں بنتا ادھر سے بھی نہیں بنتا اور بہت دور کا بھی ڈسٹنس بنتا ہے تو کوئی سبز جو آزربائزن اور آرمینیہ کے درمیان والا علاقہ ہے وہی کوئی سبز ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پر جو ایشو ہے وہ ایران کے اپنے مفاد میں بھی کیونکہ وہاں سے روٹ پاس ہو رہا ہے آزربائزن آرمینیہ والا پھر وہاں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل والا جو مسئلہ ہے آزربائزن کے ذریعے سے اور وہاں پر اس نے پوری جنگ کی تیاری بھی کی اگر آپ دیکھیں گے تو ترکی آزربائزن ان دونوں نے ملتے ہیں کہ وہاں پر بہت اصلاح کی اور کاراباغ کی جنگ تو پوری انہوں نے ہی لڑی تھی اور اسرائیل پیچھے سپورٹ کر رہا تھا یہ سب کے سامنے باقی ہے آزربائزن ہی تو اسرائیل کے گھنڈے لے کر گھوم رہے تھے تو وہ جو ہے وہاں سے اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں سے تہران تک آنا اور پھر ایران کی جو بڑے بڑے شہر ہیں تبریز ہے جتنے بھی وہاں پر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے میپ کے اندر تو وہ سارے کے سارے وہاں سے قریب ہیں کوفہ بغداد وہاں سے چھ سو سات سو کلمٹر کا فاصلہ ہے تہران بھی وہاں سے تقریباً چھ سو سات سو کلمٹر کا فاصلہ ہے تو وہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ مین مین شہر جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اس طرف ہے تو وہاں پر اگر کوئی ایسی ایکٹیوٹی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر ایک بہت بڑا پوٹینچل ہے جو موجود ہے وہ اگنائٹ ہونے کی دیر ہے کہ کسی بھی وقت تک وہاں پر آگ بڑھ کے تو پھر ایک معاملہ خراب ہو جائے اور ان کو اسپیس نہیں مل رہا امریکہ کو اسرائیل کو اسپیس نہیں مل رہا کہ وہاں پر کوئی ایسا کشو کھڑا کر سکے اچھا پھر اس سے ان کو دو فائدہ ہیں ایک تو وہ ایران کا مسئلہ اٹھا سکتے ہیں دوسرا مسئلہ وہ پریشیہ کا اٹھا سکتے ہیں ادھر سے انہیں کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہاں سے پھر مسلمان مسلمان کے ساتھ ہوں گے اور اس جنگ کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہاں جتنا پیسہ پھوکا جائے گا اس میں جو ہے وہ یہ ہمیں انگیج کریں گے ہم تو آپ اس میں ملے ہوئے ہیں تو پھر وہ اندر ہی اندر جب ملے ہوئے گیم ہوتی تو اس میں نقصان ہے یعنی ایک قوم کے اندر اتنی پوٹینشل نہیں ہے کہ اگر وہ بلوچ قوم میں سارے کم لوگ ہیں اور ان کے اندر بہت کم دہشت گرد ہیں اتنے سارے نہیں سارے تو مل کے رہ رہے ہیں بلوچ پیسان میں ایران میں مل کے رہ رہے ہیں تو جو تھوڑے بہت رہ رہے ہیں وہ ایک دو ہزار ہوں گے تین ہزار ہوں گے ان دو تین ہزار لوگوں کا مسئلہ ہے خالی تو ان کو لے کر کے کوئی بڑی جنگ تو نہیں کی جا سکتی تو یہاں سے اٹھانے میں ایران کے لیے اور پاکستان کے لیے اگر امریکہ اسرائیل اس طرح کا ایشی اٹھاتے ہیں تو انہیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اتنا بڑا کوئی تارگیٹ اچیو نہیں کر سکتے انگیجمنٹ کر سکتے تارگیٹ کوئی بڑا اچیو نہیں کر سکتے لیکن وہاں سے بہت بڑا تارگیٹ اچیو ہو سکتا ہے کیوں کیونکہ وہاں پر ترک قوم بیٹھی ہے اور وہاں پر کرد قوم بیٹھی ہے وہاں پر جو ہے وہ آپ کی جو آزربائیجان کی طرف جو لوگ ہیں پھر کرسٹینٹی وہاں پر اچھی خاصی ہے تو وہ لوگ جو ہیں پھر اسرائیل کی سپورٹ وہاں پر بہت بڑی ہے یہاں پر تو اسرائیل کو گالیاں پڑتی ہیں وہاں پر اسرائیل کو باقیت اب اچھا سمجھا جاتا ہے تو وہاں پر ایک پوٹینچل ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ ایک پاور مل سکتی ہے امریکہ کو اسرائیل کو پھر وہاں سے روٹ مل جائے گا انہیں اترنے کے لئے یہاں سے تو روٹ ہی نہیں ملے گا یہاں پہاڑوں میں کہاں گزیں گے وہ تو وہ اگر ہم یوں اس طرح دیکھتے ہیں تو وہ کوہ سبز یہاں کا تو کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ یہ کوہ سبز ہو سکتا ہے آبادی بھی نہیں ہے تو پہاڑوں کچھے پہاڑا والے علاقے ہیں وہاں پر آبادی ہے وہاں سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پورا کا پورا جو ہے ایران کبر ہو سکتا ہے تہران کے اطراف میں پھر اگلی حدیث کی اوپر اگر ہم غور کریں تو پتہ سے لے گا کہ تہران کے اطراف میں بڑی زور کی جنگ ہوگی کوفہ اور بغداد کے اندرے جنگ ہوگی یعنی کہ میں جو بار بار کہتا ہوں تہران تباہ ہونا ہے تو تہران تباہ ہونا اس سنس میں کہ وہاں پر جنگیں بہت ہو رہی ہوگی خانہ جنگی جیسی ضرورتحال ہوگی باہر سے لوگ آکے لڑ رہے ہوں گے تو وہ چیزیں وہاں پر بننی ہیں تو وہ اس روڑ کے قریب پڑتا ہے کوہ سبز یہ والا کوہ سبز تو خیر وہ نہیں ہے تھوڑا وہ وہی والا کوہ سبز ہے تو ہر ہمیں ہر پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پھر پتہ سے لے گا کہ ہاں شاید کچھ ہونے جا رہے ہیں حالات تو بنے ہوئے ہیں ہونے بھی جا رہے ہیں لیکن یہ کہ اگر حدیث کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو حدیث کو بھی ہمیں کوئر کر کے دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ایمپیکٹ آج کی پولیٹیکل اور آج کی یعنی کہ اگر آپ بیٹھے ہوتے اور آپ ماسٹر مائنڈ ہوتے جنگ کرانے کے لئے تو آپ سوچیں کہ آپ اس میپ کھولیں اور دیکھیں کہ اگر میں یہاں سے جنگ کر آتا ہوں مجھے یہاں فائدہ کیا ہے اتنا پیسہ خرج کروں گا یہاں سے مجھے کتنا کتنی تارگیٹ اچیف ہوگا کہ پاکستانی آرمی ہو کتنا مار سکوں ایرانی آرمی ہو کتنا مار سکوں اور پاکستانی آرمی اور ایرانی آرمی مل کر میرے ساتھ کیا گھریں گے یعنی میرے جو لوگ وہاں پر جنہیں پیسہ دوں گا ان کے ساتھ کیا ہوگا تو اس پر ذرا غور کریں آپ کو سمجھ میں آگے اسی طریقے سے دوسری طرف سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آجے گی کہ ہاں یہ تو تو ادھر سے تو میں وہ ٹارگیٹ ہی اچیف نہیں کر پا رہا ادھر سے میں ادھر ٹارگیٹ اچیف کر سکتا ہوں کاراباہ والے میں اچھا اسی طریقے سے پاکستان انگیجمنٹ ہے پاکستان کی انگیجمنٹ تو آپ کی اس طرف ہے کشمیر کی سائٹ پر ہے افغانستان کے بارڈر کی سائٹ پر ہے کیونکہ وہاں پر دیکھیں ہم لوگوں کا سامنا پاکستانیوں کا جو سامنا ہے وہ جہالت سے تو ہم جو جہالت کی جنگ سے ہم نے لڑنا ہے جس میں ہم جا بھی چکے ہیں دایر سی بات ہے اس جنگ کو ہمیں جیتنا بڑا مشکل گھام ہے اس میں ہمیں بھی ایسے ہی نقصان ہے کہ جیسے ہاں کہہ رہا ہے انہوں تہران کے اطراف میں جنگ ہوگی ہم سب دنیا پوری جہالت کی جنگ میں تو تہران کے اطراف میں جنگ ہوگی تو وہ جہالت کی وجہ اسے کہ وہاں پر جو کرد ہیں ترک ہیں وہ آپس میں نکل آئیں گے بس ماننا ہے تو وہ اس چکر میں کام خراب ہو جائے گا اسی طرح کیسے پاکستان کے اندر اوانستان ہے پھر کے پی کے آپ کا یہ جو آزاد کشمیر اس طرف کا سائٹ ہے وہاں سے انڈیا اور یہاں سے یہ لوگ تو یہ ایک ان کو بھڑکا دیا جائے گا وہ آپ دیکھ بھی رہوں گے یقیناً کہ جس طرح کے حالات ہو رہے ہیں لوگ چھوٹی میں کہتا ہوں چھوٹی سوچ جس کی ہے اس کی سوچ کو بڑا نہیں کیا جا سکتا ایک بات اگر دماغ میں بیٹھ گئی اور اس کو نہیں نکالا جا سکتا تو نہیں نکالا جا سکتا پھر حدیث رسول نے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا جو باتیں حضرت امام علی علیہ علیہ السلام سے یا امام باقر سے امام جعفر سے وہاں سے اگر آئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہو کر رہے گی وہ ہونی ہے اور اس کے لئے گراؤنڈ بن رہا ہے میں کوئی کسی اس میں قوم کی کسی اس کی بات نہیں کر رہا کسی قومیت کی یا کسی مسلک فرقے کی میں بڑی بڑے لیول سے بات کرتا ہوں ہمیشہ نیچے سے بات نہیں کر رہا اگر میں ایرانی جیسے کہتا ہوں کہ آئی ایڈ جیسی ہے ایران ہے یہ سپاہ پاسدارہ انقلاب انہیں میں پوچھ کہتا ہوں کہ لشکر خوراستانی یہی ہیں تو اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن ہے خالی ایسے ہی نہیں کہ بس یہ آپ ایران سپورٹر ہو ایران سپورٹ کرنے سے مجھے کیا ملے گا ایران پیسے تو نہیں دے گا اور میں ایران تو نہیں چلا جاؤں گا شہریت دے گا یا کچھ ہوگا اور ایران کو اتنا خود ترقی پر بھی نہیں ہے اور پھر جنگوں کے حالت میں تو پھر کیا گھرے گا تو مجھے تو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہاں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ اس کی ایک اس کی جو لشکر اس کی جو capability ہے اس کی جو power ہے وہ دکھ رہی ہے پوری خطے میں دکھ رہی ہے آپ یمن آج کہہ رہے ہیں نا یمن مار رہا ہے تو یمن کے پیچھے کہہ رہے ہیں جی ایران ہے آج حماس مار رہے ہیں تو پیچھے سے آپ نہیں کہہ رہے ہیں چلو آپ لوگ problem ہو رہی ہو کسی کو لبنان حزباللہ مار رہی ہے حماس مار رہی ہے تو پیچھے انٹرنیشنلی CIA ہے موساد ہے اسرائیل ہے امریکہ ہے سب کہہ رہے ہیں کیا رہا ہے ایران کی لگائی ہوئی آگئے تو وہ آپ اس کی وہ power دیکھیں نا اس کے پاس وہ لشکر ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ جو power اس نے گین کی ہے وہ جو خصوصیات جس لشکر کی ہیں وہ اس لشکر میں وہ ایرانی لشکر میں ہے پھر وہ اس mindset کو لے کر کے ساری باتیں ہیں پھر وہ جو نشانیاں ہیں جسے سید علی خامنہی کے اندر وہ سید ہیں حسن ہی ہیں خوراستان سے ان کا تعلق ہے ان کے دانے ہاتھ میں پرابلم ہے تو وہ ساری نشانیاں ان میں پوچھ ہو رہے ہیں تو یہ سب وہ ریزن ہیں جو میں ریزن کی بنیاد پر بات کروں کہ یہ ایران کے اندر اب لوگ ہیں جنہیں افغانستان نے اٹھنا ہے تو افغانستان میں نظر نہیں آ رہی وہ اتنی بڑی پاور وہ اتنی جدید اسلحہ وہ اتنی جدید فوج وہ اتنی بڑی فوج وہ چیز نظر نہیں آ رہی اور پھر ان کے اپنے اندر جو پرابلمز نظر آ رہی ہیں کہ اوپر والا نیچے والے کی بات نہیں ماننا تو وہ جو چیزیں ہیں پھر پاکستان کے خلاف جو پاکستان کے لیے بولا گیا ہے معاملات وہ سارے کے پاکستان نے بہت بڑے کارنا میں انجام دینے اب وہ ہم اپنی غلطیاں ہوتی ہیں ظاہر سے بات ہے سب سے ہوتی ہیں تو ان غلطیوں کو یا چند لوگوں کی وجہ سے ہم پوری کے پوری فوج کو یا پورے پورے خطے کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے اس میں ہے پوٹینچل ہے بہت بڑی پاور ہے یہ مگر وہ ایک وقت پر اٹھنی ہے اس وقت تک کے لیے جو ہے وہ صبر ہے اتمنان ہے اور جو حالات بن رہے ہیں جس طرح سے جو معاملات ہو رہے ہیں پاکستان کی فوج کی خلاف میں وہ سارے معاملات جو ہو رہے ہیں وہ ہوں گے کیونکہ اگر نہیں ہوں گے تو پھر چھننی سے چھنے کی کیسے وہ جب چھن کے نکلے گی تو تب ہی تو یہ سارے بڑے کارنا میں انجام دے گی تو اچھے لوگ نیچے سے پھر اوپر تب ہی تو آئیں گے تو وہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے صرف پڑی جائیں گے اور یہ تو مار کھا جائیں گے نہیں ایران نے بھی تہران تک جب بتایا کہ ہوں نا بھائی پٹن ہے سب نے پٹن ہے لیکن لوگ جو بد کردار لوگ کہلے ہیں آپ وہ سب کے سب چھننی میں چھنکے نکل جائیں گے صرف خالص پیور لوگ بچیں گے جو اس کارنامے کو انجام دیں گے جس کے بعد ظہور امام محری علیہ السلام انشاءاللہ ہو تو صبر رکھیں اور حالات کو پورے طریقے سے دیکھیں پورے نظر معاملات کو جو ہے نا ہر طرح سے نظر رکھیں ہو سکتا ہے کون سا علاقہ کوئی سبز ہو میں کوئی ہنڈرڈ پرشنٹ بھی نہیں کہہ سکتا مگر معاملات جو میں نے بتائی ہی ریزن ان کے بعد میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ شاید کوئی سبز ہے وہ کاراباخ ہی ہو سکتا ہے یہاں پر تو چار پانچ کوئی سبز ہے اگر نام پہ جائیں گے تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے اور جنگ پہ جائیں گے حادثات پر جائیں گے تو اس طرف تو بہت زیادہ ہوئے افغانستان کی طرف اور آگے بھی ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے ہمیں حضرت امام محریہ علیہ السلام کا ظہور نصیب فرمائے ان کی حکومت جلدہ جلد قائم فرمائے عدل و انصاف کی حکومت کو قائم فرمائے ظلم کی حکومت کا خاتمہ فرمائے اور ہم ان کی حکومت میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی حکومت ان کی عدل و انصاف والی حکومت جو ہے وہ ہمیں دکھائے السلام علیکم